پی ٹی آئی راہ نمام مراد صحیح کہتے ہیں وزیر دفاع پرویس خٹک نے کہا کہ وہ آج بھی قرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو مجھے خیال آیا کہ وزیر دفاع آج اپنا اکاؤنٹ چیک کریں پاکستان میں ایک مسیحہ رہتا ہے جو رات و رات اکاؤنٹ میں عربوں روپے ڈال دیتا ہے اور اپنا نام بھی سامنے نہیں لاتا سبیکر صاحب ابھی میں اپنے وزیر دفاع صاحب کی گفتہ کو سن رہا تھا کہ قرائے کے گھر میں آج بھی رہ رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایسے ایک خیال آیا کہ وزیر دفاع صاحب کو آج اپنے اکاؤنٹ چیک کرنا چاہیے ایک مسیحہ پاکستان کے اندر موجود ہے جو رات کے اندیرے میں لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھر کے اپنا نام بھی سامنے نہیں لاتے سبیکر صاحب کے سامنے اپوزیشن لیڈر نے کاغذ پیش کیا تو میرے ذہن میں وہ پرانے منظر کچھ یاد آئے کہ جب پانامہ لیکس آیا تو یہاں پی بھی ایک ان کے رہنمار کڑے تھے اور وہ نے کہا کہ جناب یہ ہے وہ ذرائع اور آج تک رسیدے نہیں میری پتہ نہیں ذرائع کیا تھے اور سبیکر بکیا گیا ہم نے نہیں دیکھیں یہ آشیانہ سکیم یہ ملتان میٹرو یہ راول پینڈری میٹرو یہ سارے کیسز کس کے دور میں بنے ہیں اور آج اگر احتیساب ہو رہے ہیں ہر بندہ کہتا ہے ہر لیڈر کہتا ہے کہ میں خود کو احتیساب کی ریپیش کرتا ہوں مجھ سے شروع کرو جسی بھی آغاز کرو اور شور مچانا شروع کردے